آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے چار سالہ بی ایس نرسنگ ڈگری کورس دوزہ تیس کے بارے میں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے کالجز ہیں جو کہ آپ کو نرسنگ کی ڈگری دے رہے ہیں چار سالہ وہ بھی بالکل فری میں اور اس میں جو آپ کا سلانہ جو آپ کا جو مہانہ ہوگا آپ کو وظیفہ بھی دیا جائے گا اور اس میں آپ کی جو خاص بات ہے آپ کو جو ہے ہوسٹل بھی آپ کو مہیا کیا جائے گا وہاں پہ آپ تعلیم حاصل کریں اور ہوسٹل میں رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مہانہ وظیفہ بھی دیا جائے گا اور کون سے کالجز ہیں جن میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں ان کی مکمل معلومات جو بھی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر فرسٹ ایم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا اور گھٹے کے بٹن کو بھی آپ نے لازمی آن کرنا ہے تو دوستو بات کرتا ہوں میں سب سے پہلے آپ کو کالجز کے نام بتا دوں جن میں یہ جو ہو رہا ہے چار سالہ بی ایس نرسنگ ڈپلومہ تو اس میں جو ہے کالج آف نرسنگ بی ایم سی ہسپتال کوئٹا اس پہ ہو رہا ہے اور دوسرے نمبر پہ ہے نرسنگ کالج شیخ خلیفہ بن زید ہسپتال کوئٹا اور اس میں نرسنگ کالج پشین ہے اور اس کے ساتھ نرسنگ کالج خزدار ہے اور اس کے ساتھ نرسنگ کالج لورالائی ہے نرسنگ کالج تربت ہے اور اس میں جو آپ کی ٹیسٹ کی طریق ہے وہ بھی آپ کو بتائی گئی ہے جو کہ ہے چار جس میں پہلا جو کالج ہے اس کی ہوگی آپ کی ٹیسٹ کی تاریخ دس چار دوہزار تیس کو ان تمام کالیجز میں جو ہوگی آپ کی ٹیسٹ ہوگا آپ کا انٹری ٹیسٹ ہوگا اور اس کے بعد آپ کا انٹرویو ہوگا جو کہ ہوگا تیرہ چار دوہزار تیس کو اور اس میں آپ نے اپلائی کے اس طرح سے کرنا ہے اس کی بھی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلو جس میں آپ کی سب سے پہلے عمر کی جو حد ہونی چاہیے اس میں سولہ سے تیس سال ہونی چاہیے اور میٹرک کا سرٹیفیکیٹ ہونا چاہیے اور اس میں آپ کی کسی قسم کی رائط نہیں دی جائے گی تعلیمی قابلیت آپ کی ایف ایسی ہونی چاہیے پری میڈیکل جس میں آپ کے فیفٹی پرسینٹ جو ہوں آپ کے نمبر ہونے چاہیے اور اس میں کمپیوٹر یا انجینڈرنگ میں اگر آپ نے کی ہے ایف ایسی تو آپ اس میں اپلائی نہ کیجئے گا اور اس کے بعد اقلیوتوں کے لئے اس میں پانچ فیصد کوٹا ہوگا اور اس کے بعد بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ آپ ایڈورٹائزمنٹ آپ کے سامنے ہے تو آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں تو اس میں آپ کو مہانہ وظیفہ بھی ملے گا اور آپ کو ہوسٹل کی رہیش بھی ملے گی اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کی جو لاس ڈیٹ ہے اپلائی کرنے کی وہ پانچ چار دو ہزار تئیس ہے تو اس سے پہلے پہلے آپ متعلقہ جس بھی کالج میں اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں یہ جو میں نے آپ کو بتائیں ہیں چھے کالجز اس میں آپ اس کالج میں جا کے وہاں سے آپ ایڈمیشن فارم لیں اور ان کو فل کرتے ہوئے اس ایڈمیشن فارم کو ان کو جمع کروائیں جمع کروانے کے بعد اپنا ٹیسٹ دیں پھر اپنا انٹرویو دیں اور آپ کی سیلیکشن ہو جائے گی اور اس میں کون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں صرف صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں جو امید وران ہیں وہ صرف فی میل ہیں فی میل اپلائی کر سکتے ہیں میل اپلائی نہیں کر سکتے تو یہ تھی آج کی ویڈیو باقی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی